موسیقی 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 اچھا لگتا ہے کہ ہم بھی فٹ رہتے ہیں اور بچے بھی فٹ رہتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے جو کوئی بھی گیم فوٹبال ہو کرکٹ ہو ووشو ہو جوڑو ہو کوئی بھی گیم ہو وہ بچے کے لئے اچھا ہوتا ہے کیونکہ بچے فٹ رہتے ہیں اسے بچے فٹ رہے فائملی فٹ رہے بچے جب اچھے رہیں گے گھر میں وہ ایجکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں وہ سارا کچھ پیرنٹ کے لئے اچھا رہے گا اور اس کا ڈسپلین بھی اچھا رہتا ہے پیرنٹ ہی گیم ہی وہ چیز ایک ہے جو بچے کو سکھاتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے گیم کیا ہے سار کیا ہے مجھے کس طرح چلنا ہے اس دنیا میں وہ ہوتا ہے اور جو میری بچے ہیں اس نے کم سے کم آٹھ نو سال سے کھیر رہے ہیں اس نے پورے انڈیا کو رپریزنٹ کیا ہے اور جب میں نے وہاں دیکھا خود بھی میں اس کے ساتھ گئی میں نے وہاں پر جو بچے وہاں ہیں ان کو بہت فیسلٹی ہے وہاں کی گورنمنٹ ان کو بہت فیسلٹی ہے اگر کوئی میڈل نکالتے ہیں اس کو میڈل کا بھی ایوارڈ ملتا ہے ایک تو اس کو اپنے پرسنل ملتا ہے دوسرا جو بھی ایکویمنٹ ہوتا ہے جو اس کو لگیا ہے وہ اس کو پروائیڈ کرتے ہیں اور حسنہ آبزائی کرتے ہیں مگر بدقسمتی ہے ہمارے سپورٹس میں بہت بھی پیچھے ہیں ان کو آگے جانا پڑے گا ان پر افرٹس لگانی پڑے گی بچوں پر اور جب یہ سٹیٹ کے بچوں کو آگے بڑھائیں گے تو جینڈ کے کا نام روشن ہو جائے گا اس گیم سے بہت سارے فائدے ہیں جیسے سپورٹس کیٹیگری بن جاتی ہے اگر سب جونئر جونئر یا سینئر میں کوئی میڈل نکالتا ہے اس میں بھی سپورٹس کیٹیگری بن جاتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے فیزیکلی فیٹ رہتے ہیں منٹیلی فیٹ رہتے ہیں دن بر گھر میں ہوتے ہیں پڑھائی دن کے ساتھ دن بر پڑھائی کے ساتھ رہتے ہیں تو اگر سپورٹس کے ساتھ بھی رہیں گے تو اچھی بات ہے اور میں ایک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا تو انہی ٹائم بہت سارے بچوں کا ویٹ اپ ہو گیا تھا اور تھوڑا سا گھر میں رہ گئے تھے تو تھوڑا سا منٹیلی تھوڑا سا جسٹر ہو رہ گئے تھے پھر ہمارے ڈسٹرک سری نگر ووشو آئی سیشن کے جو ہمارے سیکٹری صاحب ہے اور ووشو آئی سیشن آب جینڈ کے جو ہمارے سی ایو ہے مستر کل دی فانڈو جنہوں نے ریس انٹی دونی چارے آوارڈ لیا ہے یہ ہمارے کشمیر جینڈ کے کے لیے بہت پراؤل کی بات ہے کہ پہلا جو دونی چارے آوارڈ ہے وہ کشمیر سے ہے اور وہ ووشو سے ہی ہے ہم نے اوہ میٹنگ کی پیرنٹس کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہم نے پیرنٹس کو بھی بولا تو وہاں بھی ڈیسائیڈ ہو گئے کہ ہم زوم کلاس اپ دیں گے اپ ہے کہ اس میں ہم پریکٹس سٹارٹ کریں گے اور جو ہی ہم نے پریکٹس سٹارٹ کی تو بچوں کے ساتھ ہم کنیکٹی رہے مگر جو ہی آپ کو پتا ہے کہ 2G کی وجہ سے بہت ساری پرولیمز ہوتی تھی یہاں پر تو مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری ہم کنٹینو کر رہے تھے لاغن لاغاؤٹ ہوتا تھا مگر ہم تو بھی بچوں کو کنیکٹی رہتے تھے جتنا ہمارے سے ہوتا تھا وہ ہم کارتے تھے میرے پاس 60 to 70 سٹوڈنٹس روز آتے ہیں بہت دھور سے آتے ہیں لال بازار سے آتے ہیں بیمینہ سائیڈ سے آتے ہیں باغات سے آتے ہیں ہوا کدل سے آتے ہیں یہاں پہ ہمارا ریپورٹنگ ٹائم ہوتا ہے 6 بجے مگر پونی چھے ہی ہم پہ بچے ریپورٹ کرتے ہیں اتنا یہ مطلب خوش ہوتا ہے کہ ہماری پریکٹس پھر سے ریزم ہو گئے جینڈ کے سے بہت سارے سٹوڈنٹس گئے سپیشلی میں کشمیر کی بات کروں گا کشمیر سے بہت سارے سٹوڈنٹ گئے ہیں جیسے زہور احمد باتھے ہمارے انہوں نے ایران میں برونز میڈل نکالا ہے ساحل منظور ہے وہ گئے تھے چائنہ گئے تھے نوید فاروک ہے برازل گئے تھے وہ بہت سارے سٹوڈنٹس گئے تھے سب کا نام مجھے بھی یاد نہیں آئے گا ریسیٹلی منظر گازی جو پریزنشن کارنمنٹ میں سکول میں پڑتی ہے انہوں نے وہ ایک برونہ ہی گئی تھی دارالسلام وہاں پہ اس نے جونیر ایشیل چیمپینشی تھی وہاں پہ اس نے سیور میڈل نکالا اور اس کے بعد ہی کچھ ہی ٹائم کے بعد لوگ ڈاون سے پہلے ہی ماسکو سٹارز ایک کمپٹشن ہوتا ہے انٹرنیشنل کا اس میں بھی انہوں نے گولڈ میڈل نکالا تو ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ سرینگر میں جنہوں نے انڈیا کے پیٹنٹ کیا پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم لگ ڈاون سے پہلے انڈو سٹیٹے میں پیکٹس کرتے تھے سپورٹس کانسل نے بھی تھوڑی سی ہیلپ کی ہمیں